نماز پڑھو ہم تو اپنی ضروری کہتے ہیں کہ ہمانے ہاں تیشاں کے نماز میں سترہ رکھاتے ہیں انہمی بس اپنے بیشت میں کہا دلی میں اپنے ساتھ سے اسے میں سترہ رکھات نماز پڑھو پھر ہوگی بات پھر ہوگی حیات سہابہ سترہ رکھات پڑھو کیوں کہ اصل تو عمل ہے عمل کے لیے پیدا ہوئی نہیں تو چونکہ لوگ بھاگ جاتے تھے اس لیے دو رکھات پڑھ کرتے آجا آجا تو ابھی ایک ہی رکھات سنت کی پڑھی تھی یہ مجھرک بیٹھ گئے لوگوں بھجوڑنے کے لیے ابھی سنت بھی نہیں پڑھتے تو یہ چیز قابل اِن اصلاح ہے جی ہاں اصلاح ہوئی ہے نمازوں میں اصلاح ہوئی ہے روزوں میں اصلاح ہوئی ہے جو لوگ صحیقت جانتے ہیں پہلے نماز میں باتشرف کرنا سلام کرنا جائز تھا صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سلام کرتے ہیں کیوں کہ سلام جائز تھا اسلام بن ہو گیا ہے اس سے روزوں میں بھی اس سے اس کام میں بھی کہ پہلے اِن اِن بِجَلِی آجا ہو آجا ہو اب اس کے اصلاح کرو اب یہ کہو کہ پوری نماز پڑھو پھر بات کریں گے کیونکہ دعوت تو عبادت کے لیے ہوتی ہے دعوت بیان کے لیے تو نہیں ہوتی ہے دعوت کس کام کے لیے ہوتی ہے عبادت کے لیے یا قوم اِبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِلْيَا لِنْ غَيْرُهِ ہر نبی کی یہ آواز ہے قرآن شایر نے دیکھو کہ پوری نماز پڑھو ہر نبی کی آواز ہے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو عبادت کے لیے پہلا ہوئے ہیں تو میرے بھائیو اب اس کے اصلاح کرنے کے دعوتے ہیں اب وہ بات نہیں ہے کہ لوگوں آجا 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 حقیت بنان سلام آجا سننہ پہ اطاقہ ہو اس لئے کہ اصل زندگی تو سنت ہے جب زندگی میں سنت میں یہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے امام غضر کے لئے فرماتے ہیں کہ سنت کا طرق یہ پوشیدہ کفر ہے سنت کا طرق پوشیدہ کفر ہے شفا ہوا کفر ہے سنت طرق ہوں گے سنت طرق کرنا شفا ہوا کفر ہے جیسے مسئلکم کہتے ہیں لست مرسلہ آپ نبی نہیں ہے یہ بھولا کفر ہے وہ تو نبی ماننے کو دیار نہیں دی کہتے تھے اللہ سلم و سلام آم نبی نہیں ہے تو وہ ان کا بھولا کفر ہے اس کی نجات نہیں ہے سنت طرق کرنا یہ چھوہ کفر ہے کہ نبی کو نبی ماننے کے بھیجا ہے ان کا طریقہ ہمارے لئے نمونہ ہے ان کی سنت ہمارے لئے صحیح راستہ ہے اس لئے اپنی زندگیوں کو میرے دوستو اس پر لانا ہے سنت پر لانا ہے اس لئے لمازوں کو بھی سنت کے مطابق کرنا ہے بیانوں کو بھی سنت کے مطابق کرنا ہے سب چیزوں کو سنت کے مطابق کرنا ہے